جو خون کی سپلائی والی یا خون کی کردش کرنے والی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کا سائز نارمل سے زیادہ ہو جاتے ہیں جب ٹیسٹیز کے اندر بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو جب وہ بلڈ واپس آتے ہیں تو اس کے اندر بغیر آکسیجن کے جو بلڈ ہوتا ہے وہ واپس ہارڈ تک واپس آتے ہیں وہ جو بینز ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویریکو سیل ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویریکو سیل کیا ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ جو دونوں ٹیسٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اس کے اندر کچھ دونوں طرف سے وینز آ رہی ہوتی ہیں کچھ وینز ہوتی ہیں جو بلڈ سرکولیشن لے کے آتی ہیں اور کچھ بغیر اکسیجن کے جو بلڈ ہوتا ہے ان کو واپس لے کے جاتی ہیں یہ جو ویریکو سیل ہوتا ہے یہ بیسیکلی ان وینز کی انلارجمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ جو بلڈ سرکولیشن واپس لے کے آتی ہیں وینز وہ سو جاتی ہیں ان کے اندر سیلنگ ہو جاتی ہیں پھول جاتی ہیں یعنی کہ ان کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے جو سیکروٹوم ہوتا ہے یعنی خسیوں کی جو تھیلی ہوتے ہیں یعنی سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خسیوں کے اندر جو خون کی سپلائی والی یا خون کی کردش کرنے والی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کا سائز نارمل سے زیادہ ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر جب ٹیسٹیز کے اندر بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو جب وہ بلڈ واپس آتے ہیں تو اس کے اندر بغیر آکسیجن کے جو بلڈ ہوتا ہے وہ واپس ہارڈ تک واپس آتے ہیں وہ جو بینز ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں تو ایسی کیفیت کو بیریکو سیل کہا جاتے ہیں بنیادی طور پر اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بلڈ کی جو وینز ہوتی ہیں ان کے اندر والز لگے ہوتی ہیں یعنی جب خون واپس آتے ہیں تو ان والز کے اندر رکھتے ہیں پھر آگے چلتا رہتے ہیں موگ کرتا رہتے ہیں تو وہ جو والز ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی وہ والز فنکشن نہیں کرتے ہیں تو وہاں پہ جو وینز ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں ان کے اندر بلڈ جم ہو جاتا ہے سو جن ہو جاتی ہے اس کی جو مین مین جو بڑی وجوات ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کسی بندے کو مامز ہوتی ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے اس کی جو سپریشن ہوتی ہے وہ ٹیسٹیز پہ ہوتی ہے تو اس کا جو افیکٹ ان وینز کے اوپر بھی ہوتا ہے اور وہ وینز جو ہیں وہ ویری کو سیل بن جاتی ہے یعنی کہ اس فیلنگ ہو جاتی ہے انلارجمنٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بندے کو چوٹ لگتی ہے یا انجری کی اسٹری ہے تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ مختلف ڈریورز ادراہت ہوتے ہیں یا جو یعنی ایسی جاب ان کی نیچر افجاب ایسی ہوتی ہے جس میں کبھی ٹمپریچر کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی ان کو ہیٹ لگ رہی ہے کبھی سردی لگ رہی ہے تو ایسے کیسز میں بھی ویری کو سیل بننے کا چانس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ٹی بی اسٹی ہو سکتی ہے کینسر اسٹی ہو سکتی ہے یا ایک بندہ سارا دن بٹھا رہتا ہے یا وہ بائی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کوئی رگر لگ سکتی ہے اسی طرح کر کے کسی کو کبز زیادہ ہے یا اس کا وزن بہت زیادہ ہے تو اس طرح کی جو مختلف وجوہات ہوتی ہیں وہ ویری کو سیل بننے کا سبب بنتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں ویری کو سیل جب کسی بندے کو ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کو پین ہو سکتا ہے درد ہو سکتا ہے اس کو وہاں پہ ایریٹیشن ہو سکتی ہے پرابلم ہوتی ہے وہاں ایک پوچ سا محسوس ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹیسٹیز کے اوپر جو وینز آر ہی ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی تیومر ٹیپ بن سکتا ہے کوئی میس بن سکتا ہے کوئی گلٹی سی بن سکتی ہے وہاں خون جمنے کے وجہ سے ایک ابھار سا نظر آتا ہے اس کے علاوہ ویری کو سیل کی ایک اور علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹیز کا سائز ہوتا ہے وہ ایک کم یا ایک ٹیسٹیز جو ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے یعنی ان کا جو سائز ہوتا ہے اس میں تبدیل ہی آ سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی علامت ہے وہ بانج فرنگ بھی ہے جب بھی ہم رپورٹ کرواتے ہیں تو اکسل لوگ کی جو جراسیم کی رپورٹ ہوتی ہے وہ پانچ پرسنٹ ہوتی ہے دو پرسنٹ ہوتی ہے چار پرسنٹ ہوتی ہے چھے پرسنٹ ہوتی ہے انہوں نے آٹھ ہے دس دس ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ جو ہے نا پانچ سات پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتا اس طرح کے جتنے بھی کیس ہوتے ہیں وہ ویلیک اور سیل کے کیس ہوتے ہیں ظاہر ہے جو بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سپرمز کی رپورٹ ہوتی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کی ڈائگنوزز کیا ہے اس کو کیسے سمجھا جائے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فیزیکل جو معنی ہوتا ہے یعنی کہ ہاتھ لگا کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سفلنگ زیادہ ہے کم ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کے اندر آیا کہ کوئی ٹیومر ٹائپ ہے گلٹی ہے نہیں ہے یا بعض اوقات دیکھنے سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی وینس ٹیپ نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی کوئی تصویر بنا کے بھی دیکھی جا سکتی ہے تو ایسی جو قیفیت ہوتی ہے یعنی ڈائگنوزز کے حوالے سے بھی مختلف ضائع ہوتے ہیں ڈائگنوزز میں جو مرکزی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الٹرسونڈ ہوتا ہے سکروٹم کا کہ جب رپورٹیں خراب ہوتی ہیں مردوں کی تو الٹرسونڈ بھی کروایا جاتا ہے کہ آیا کہ کوئی ویریکو سیل کا مسئلہ تو نہیں ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ یہ گریڈ ون کی ویریکو سیل ہے گریڈ ٹو ہے تھری ہے یا فور ہے گریڈ ون سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا موٹا جو اس کے اندر پین ہو سکتی ہے سیلنگ ہو سکتی ہے یعنی جب مریض کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سا فیل کیا جا سکتا ہے ایک طرف سیلنگ زیادہ ہوگی ایک طرف کم ہوگی اور دوسری جو قفیت ہوتی ہے گریڈ ٹو کی اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس کے اندر یعنی نارمل سے زیادہ سیلنگ ہے وینج کا بار زیادہ ہے تو یہ گریڈ ون اور ٹو جو ہوتے ہیں عام طور پر یہ رپورٹ زیادہ تر متاثر نہیں ہوتی ہے اکثر لوگ بھی رپورٹیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں تو گریڈ ٹو یا گریڈ فور جو ہوتا ہے یہ ایک مشکل کیس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اندر یعنی ایک گریٹی رباب بن جاتی ہے وینز بڑی بڑی ہو جاتی ہیں پھول جاتی ہیں وہاں ایک گچھا سا بن جاتا ہے تو ظاہر ہے جب گچھا سا بنے گا تو وہ پھر جب بلڈ سرکولیشن سہی نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے پرم بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور وہ رپورٹ کافی حد تک ٹھیک نہیں ہوتی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں کمپلیکیشن میں ظاہر ہے سب سے بڑی کمپلیکیشن تو یہ ہے کہ بانچ پن کا مسئلہ ہوتا ہے مریض کو درد ہو سکتا ہے اُلڈن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور اس کے سیکسولی جو معاملات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویریکو سیل کا علاج کے عام طور پر تو ویریکو سیل کے کیسز میں سرجری کی جاتی ہے لیکن سرجری سے یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت نقصانات بھی ہو جاتی ہیں تو اومیوپیتک طریقہ علاج کے والے سے ویریکو سیل کا بہت اچھا علاج موجود ہے سب سے جو بڑی جو میڈیسن ویریکو سیل کے والے سے استعمال کی جاتی ہے اس میں جو ایک پہلی میڈیسن ہے وہ آرم میٹ ہے ویریکو سیل کے کیسز میں آرم میٹ سی ایم کی ایک آڈوز آپ استعمال کر سکتے ہیں مہینے میں ایک جوز استعمال کر سکتے ہیں اس سے جو وینز بغیرہ جو ہوتی ہیں آرٹریز ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کا بڑا افیکٹ ہے تو اس کی جو خرابی ہوتی ہے اس کو وہ ٹھیک کرتی ہے دوسرے نمبر کی جو بڑی دعائی ہوتی ہے وہ پلسا ٹیلا ہوتی ہے پلسا ٹیلا ایسے مریضوں کا دی جاتی ہے کہ جن کو مامز کی اسٹری ہو یعنی سپریشن کے ویئے سے ٹیسٹریز کے اوپر افیکٹ ہو جاتے ہیں اور ویریکوز بن جاتی ہیں تو پلسا ٹیلا دو سو پاور کی ایک ڈوز آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں تیسے نمبر کی جو بڑی دعائی ہے وہ فبروٹینم ہے فبروٹینم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری کے ویے سے دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں بھی مامز کی اسٹری یا کوئی اور سپریشن ہوتی ہے اس سے جو ویریکوزیل بنتی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگلی چوتھی بڑی دعائی ہے وہ ہیما مالس ہے ہیما مالس کیوں پاور میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ پیتھالوجی کے اوپر کام کرتی ہے ظاہر ہے ہیما مالس کو جب ہم پڑتے ہیں تو اس کا بلڈ کے اوپر بڑا فیکٹ ہوتا ہے تو جو ویریکوز وینز ہوتی ہیں یا ویریکوز سیل ہوتی ہے اس کو یہ بہت اچھا ٹھیک کرنے کی صلاحیت دیکھتی ہے یہ پیتھالوجی کے بھی کام کرتی ہے یعنی آپ جو سائن اینڈ سیمٹرم کے مطابق دعائی ہے اس کے علاوہ ہما مالس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر مریض کو دوسری تیسے مریض کو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ سارا دن بٹھا رہتے ہیں افسر میں کام کرتے ہیں یا کاروباری ان کا یعنی پیٹھنے کے کیفیے زیادہ ہوتی ہے تو اور ان کو لیفٹ سائیڈ پہ ویریکوز سیل ہوتی ہے یہ عام طور پر ویریکوز سیل زیادہ تک لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے ریٹ سائیڈ پہ بھی دیکھی جاتی ہے کم ہوتی ہے بعض اوقات بائی لیٹرل ویریکوز سیل ہوتی ہے یعنی لیفٹ پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اور رائٹ کی جو وینڈ ہوتی ہیں ان میں مسئلہ ہوتا ہے تو لیفٹ سائیڈ کی جو ویریکوز سیل ہے اس میں نقص فمی کا دو سو پاور میں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ سارا دن بیٹھے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو انجری ہو جاتی ہے چوٹ لگ جاتی ہے یعنی ٹیشوز وینڈ دیمو جاتے ہو جاتی ہیں اس میں ہر نیکہ دو سو میں اور ہائی پیری کم دو سو پاور میں ویریکوز سیل کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو بھی اسٹی ہوتی ہے فیملی کے اندر کچھ ٹیو بی کی اسٹی ہے تو ٹیوبر کلانیم کی ایک آڈ ڈوز مہینے میں دی جا سکتی ہے اگر فیملی اسٹی کے اندر کینسر کی اسٹی ہے تو اس میں کارسینو سندو سو پاور کی ایک دوز آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو مین مین ہم نے دوئیاں استعمال کی ہیں اس کے علاوہ کسی کو گنوریا ہوا ہے تو گنوریا کی وجہ سے بھی یعنی ویریکوزیل ہو سکتے ہیں اور اس میں میڈ اورینم سی ایم کی ایک ڈوز آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو اور جنرل فیکٹر ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے روڈ کاز کو دیکھنا ہوتا ہے اگر کسی کو یعنی گیسٹک ٹیبل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہ اکسیجن کے بغیر جو بلڈ واپس آتا ہے تو کاربو ویج کو جہاں اکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کاربو ویج دو سو پاور میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کازیٹر فیکٹر کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کوئی اور بیکٹیریا یا وائرس ہے اس کو فوکس کریں اس کا علاج کریں تو بانچ پن کے والے سے جو ویریکو سیل کے کیسز ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہمیوپیتھنگ میں بہت اچھا علاج موجود ہے ٹھیک اور فور گریڈ کے کیس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسرا ایک نکتہ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ موٹے تازے ہوتے ہیں جن کے اندر اوبستری کا مسئلہ ہوتے ہیں موٹے لوگوں میں اگر ویریکو سیل کا مسئلہ ہو تو کلکیریا کا دو سو پاور میں وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی ہم ویریکو سیل کا کیس یعنی اس کا علاج کرتے ہیں تو ایک ڈوز اگر آپ سکرینم دے دیں تو سکرینم جو ہوتی ہے وہ ویریکو سیل کے والے سے ویریکوز وینز ہوں یا ویریکو سیل ہو تو بہت اچھا اس کو ٹھیک کرنے کی اصلاحیت رکھتی ہے اس کے علاوہ ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ اگر لیفٹ سائیڈ کا ویریکو سیل ہے تو لیکسز تیس پاور میں ایک خوراک روزانہ پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر رائٹ سائیڈ کا ویریکو سیل ہے تو واضح علامات نہیں ہیں اور اس مندے وہ گیسٹک پرابلم ہے یا قبض وغیرہ کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو ایسے کیسز کے اندر لائکو دو سو پاور میں روزانہ ایک خوراکہ پلے سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے پہلے بھی چوٹ کی بات ہوئی ہے یعنی سٹرین کوئی رگڑ لگ جاتا ہے تو اس میں روٹا دو سو پاور میں ویریکو سیل کو ٹھیک کرنے کی اچھی سلاحیت رہتی ہے یعنی سٹرین لیول پہ رگڑ لگنے کے ویسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو تندور پہ کام کرتے ہیں یا جو لوگ ایسے جگہ پہ ہوتے ہیں کہ ٹمپریچر چینج ہو رہی ہے کبھی سردی ہو رہی ہے کبھی گرمی لگ رہی ہے کبھی وہ کمرے میں جاتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں اطلف نیچر آپ جاوب ہوتی ہے کبھی کیسی میں جا رہے ہیں کبھی دھوپ میں جا رہے ہیں ایسے جو کیس ہوتے ہیں ویریکو سیل میں اس میں مرک سال دو سو پاور میں ایک کراک آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں تو اصل چیز تو ہوتی ہے کہ ویریکو سیل کیوں ہے اس کی کاز کیا ہے اس کا کازیٹیف فیکٹر کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ پیتک پھر کالاج کے والے سے ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے بہت شکریہ اور شکریہ اور شکریہ